عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں شیطان بند ہو جاتا ہے لیکن ٹک ٹاک پاکستان سے بند نہیں ہوتا لہذا اس پر ناچنے والے سارا سال اپنے آپ کو غلاست میں گسیڑ رہے ہوتے ہیں اور رمضان میں لڑکیاں جو ہوتی ہیں سر پہ دپٹے اور لڑکیاں جو ہوتے ہیں سر پہ ٹوپیاں رکھ کر ٹک ٹاک لازمی بناتے ہیں یوں شیطان تو بند لیکن شیطان کے چلے چمچے اللہ کی مخلوق کو بے وقوف بنانے کے لیے حلیہ بدل کر آ جاتے ہیں ایسا ہی حال اس تجالی میڈیا کا بھی ہے جس کی ویڈیوز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اوپر آئی بٹن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملاحظہ کیجئے آج کی اس ویڈیو کو جس میں آپ کو یہ تھیلہ نموہ خاتون نظر آ رہی ہوگی جو اس حالت میں اور اس انداز میں ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس ویڈیو کو روزے سے کیا تعلق ہے آپ اسے آڈیو سمیت خود ہی ملاحظہ کیجئے میں ویسے بات نہ کرتا اس پر لیکن آپ آڈیو سنیں گے تو آپ کو میری باتیں بھی دلچسپ لگیں گی اور وجہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس پر میں کیوں بات کر رہا ہوں دوستو یہ رمضان کی ہی ویڈیو ہے اور اس تاری کے وقت صرف خجورے مو کے آگے رکھیں روزہ ہم اچھا گمان کر لیتے ہیں کہ انہوں نے رکھا ہی تھا مگر کیا جس اللہ کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے اس اللہ کے حکامات ایسے لوگوں کو یاد نہیں رہتے کیا ٹک ٹاک پر صرف اور صرف وائرل ہونے کے لیے اس قسم کی واہعہ ڈریسنگ اور ایسے بے حیاء کام کرنا لازمی ہے کیوں شیطان کے بند ہوتے بھی ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں کیوں ہم برائیوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ہمارا دین میں دل نہیں لگتا نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا روزوں میں ہم خیانت کرتے ہیں فیس بک تو ہر حال میں کھول کے دیکھتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں بھی ہمیں قرآن کھلنے کی توفیق نہیں ہوتی اور پھر اوپر سے ایسی بغیرتیاں ٹک ٹاک کے نشے میں دھوت کی عوام ایسی ہی ویڈیوز پر زبانیں باہر نکال کے رمضان میں بھی بیٹھے رہتے ہیں اور نہ ہی نماز تراوی اور نہ ہی اللہ کا سکر بلکہ دنیا کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خیر آپ اس ویڈیو کے مطالق کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا پر یار یہ چیزیں نورمل ہیں جو ہر زی شعور انسان کو سوچنی چاہیے میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک نوچوان ہوں مجھے ایکسٹریمیس مولوی نہ سمجھئے لیکن آپ کے دماغ میں کچھ پوائنٹ اٹھانے کے لیے مجھے اس انداز میں سخت باتیں بھی کرنے پڑتی ہیں تو کوئی الزام کسی پر نہیں ہے اللہ سب کو نیک بنائے میرے لئے بھی آپ لوگ لازمی دعا کچھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ